کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخرِ اظہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسمہ کر دیں سرئیہ کو سرا کر دیں فضا میں اڑنے والے یونہ اترائیں لدا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گمبت خدرہ کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پر سجا کر پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے درود پاک پڑھنیجے بہت آرام ملتا ہے پڑھئے باواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے آمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے پوری تقریر اسی شیر کے اردگرد رہے گی تیرے آمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے تیرے آمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے حضرات کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں اپنا معافظ ضمیر آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ دوسری بار اس کانفرنس میں آنا ہوا ہے مجھے معلوم ہے یہ کانفرنس وقتی اعتبار سے پڑے منظم طریقے سے اپنی کامیابی کی منزل کی طرف چلتی ہے تو آئیے میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہ زینا آمنون اے ایمان والو اطیع اللہ و اطیع الرسول حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا و اولی الامری منکم اور تم میں جو اولی الامر ہیں ان کا کہنا مانو حضرات آج مجھے اولی الامر پہ بات کرنی ہے یہ علماء اگرام تشریف فرما ہے ان تمام کی توجہ کا میں طالب ہوں آپ توجہ میری طرف رکھیے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کا کہنا مانو رسول اللہ کا کہنا مانو اور تم میں جو امر والے ہیں ان کا کہنا مانو اولی الامر سے مراد کیا ہے تو مفسرینِ کرام نے الگ الگ تفسیر بیان کی ہیں اسی میں ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اولی الامر سے مراد علماءِ باعمل ہیں باعمل علماء کا کہنا مانو حضرتِ عمر فاروقِ آزم نے حضرتِ قعب سے پوچھا تھا کہ اے قعب ذرا یہ تو بتاؤ کونسی چیز عالم کے دل سے ایمان کے نور کو ختم کر دیتی ہے تو حضرتِ قعب نے کہا تھا کہ عالم کے دل سے ایمان کے نور کو جو چیز ختم کر دیتی ہے علم کے نور کو جو چیز ختم کر دیتی ہے وہ لالچ ہے لالچ لالچ جس عالم کے اندر آ جائے تو وہ علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے شیخ صادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ عالم بہت اچھا ہے وہ عالم بہت اچھا ہے امیر جس کے دروازے پر آئیں اور وہ عالم بہت برا ہے جو امیروں کے دروازے پر جائے لیکن ہاں مانگنا بھی جانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی ذاتی فائدے کے لیے جایا جاتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو مسجد مدرسے کی تعمیر کے لیے جایا جاتا ہے اب دنیا کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھئے گا کون سے انجینئر صاحب کو وقت ہے جو مسجد کا خالت آ کر کے جان لے کون سے ڈاکٹر صاحب کو فرصت ہے جو مدرسے کے حالات کا جائزہ لے لے کون سے پروفیسر صاحب کے پاس میں وقت ہے جو مسجد کے اماموں کی خیریت پوچھ لے ادرات اب بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو علماء باعمل ہیں ان کا کہنا مانو آج سرکار مجاہد ملت سے تم محبت کی بات کرتے ہو سرکار مجاہد ملت کا مشن تم کو پتا ہے سرکار مجاہد ملت نے کئیسی پریشانیاں اٹھائی ہیں کئیسی دکتیں اٹھائی ہیں آج وہ قوم کیا جانے آج وہ نوجوان کیا جانے جو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی فلمیں تو بیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور دو گھنٹے سرکار مجاہد ملت کے ذکر کی محفل میں نہیں بیٹ پاتے آج وہ نوجوان کیا جانے جن کی نظریں آئی پیل کے اوپر سے نہیں ہٹتی اور جب محفلوں میں آئیں گے تو مزے کے لیے آئیں گے اتنا یاد رکھیے گا پیارے مسلمانوں سرکار مجاہد ملت کا مشن آج میں آپ کو بتا کر کے جاؤں گا سرکار مجاہد ملت نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اس مذہب اسلام کی خاطر مسلکِ اعلیٰ حضرت کو گھر گھر پہنچانے کی خاطر آؤ پہلے علماء باعمل کی بات آپ سنیے گا عالم باعمل عالم کون سا ہوتا ہے کس عالم کے ساتھ ہم کو رہنا چاہیے اور کس عالم سے ہم کو دور ہو جانا چاہیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء میں سب سے بہتر بھلائی کا حکم دینے والے علماء ہیں اور علماء میں سب سے برے علماء وہ ہیں جو برائی کی طرف لے کر کے جائیں اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سا عالم عالم خیر ہے اور کون سا عالم عالم شر ہے تو سنو جس عالم کا وجود تم کو مسجد کی طرف لے جائے وہ عالم خیر ہے جس عالم کا وجود تم کو قرآن پڑھنا سکھا دے وہ عالم خیر ہے جس عالم کا وجود تم کو دینی کاموں کی طرف لائے وہ عالم خیر ہے جس عالم کا وجود تم کو دینی معاملات کی طرف آمادہ کر دے وہ عالم خیر ہے اور جس عالم کا وجود تم کو مسجدوں سے دور کر دے وہ عالم شر ہے جس عالم کا وجود تم کو مدرسوں سے دور کر دے وہ عالم شر ہے ارے اپنے لفظوں میں میں یوں بتاتا ہوا چلوں جو عالم یہ کہے کہ نبی کو پیت تیچھے کی خبر نہیں ہے وہ عالم شر ہے اور جو عالم یہ کہے جو عالم یہ کہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو لے نعرے تپے نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت وہ عالم خیر ہے جو عالم یہ کہے نبی کا میلاد نہیں منانا چاہیے وہ عالم شر ہے اور جو عالم یہ کہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولا کی دھون مسلِ فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے وہ عالم خیر ہے جو عالم یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پکارنا نہیں چاہیے نبی کو یاد نہیں کرنا چاہیے وہ عالم شر ہے اور جو عالم یہ کہے نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا مفلس و سامانِ دولت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کیجئے چرچہ انہی کا صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے وہ عالم خیر ہے جو عالم یہ کہے جو عالم یہ کہے کہ جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں وہ عالم شر ہے اور جو عالم یہ کہے کہ مانگیں گے مانگی جائیں گے موہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے وہ عالم خیر ہے جو عالم تمہارے دل سے نبی کی محبت کو نکال دے وہ عالم شر اشرف علی تھانبی ہے اور جو عالم تمہارے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے وہ عالم خیر امام احمد رضا خان ہے جو عالم دلوں سے نبی کی محبت نکال دے وہ عالم شر اشرف علی تھانبی ہے اور جو عالم تمہارے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے وہ عالم خیر امام احمد رضا خان ہے اور وہاں بھیوں نے کہا کہ نبی کو پکار نہ نہیں چاہیے تو تاج و شریعہ پکار کے کہتے ہیں پکار کے میرے پیر و مرشب فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں تو اب سمجھ گئے کس عالم کے ساتھ رہنا ہے کس عالم کا دامن پکڑنا ہے جو عالی حضرت کے اس مشن کو قائم رکھے ہوئے ہیں اس کا دامن پکڑ لو اور جو عالی حضرت کے مشن سے دور کر دے اس عالم کے قریب مت جانا آؤ ذرا دیکھو آج ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں آج ہم اپنے عالموں سے دور ہوتے جا رہے ہیں جہاں ناتِ نبی سننے سے دل میں عشقِ رسول پیدا ہوتا ہے وہیں اعمال کی اصلاح تقریر کے ذریعے ہوتی ہے جہاں نات کی حیثیت ایک تلوار کی ہے تو تقریر کی حیثیت اس کی دھار کی ہے تو سنیے علماءِ باعمل کا کہنا مالو علماءِ باعمل اب یہ باعمل علماء بنتے کہاں ہیں یہ مدرسوں میں بنتے ہیں آج ہمارے گھروں کے حالات آج ہم نے سینیما حال آباد کر دی اور مدرسے ویران کر دیئے آج ہر گھر کو سینیما حال بنا دیا اتنا یاد رکھنا تم کسی بھی مزار شریف پہ ایک لاکھ کی چادر چڑھا دینا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں فرق پڑتا ہے تو مدرسے سے فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے تو دینی تعلیم سے فرق پڑتا ہے اگر ایک بچہ بھی مدرسے سے عالم بن کے نکل گیا ایک بچہ بھی مدرسے سے حافظِ قرآن بن کے نکل گیا تو کتنوں کو حافظ بنائے گا اسی لئے سب کی نظریں مدرسوں پہ ٹکی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مدرسے بند کر دیے جائیں اللہ اکبر افسوس تب ہوتا ہے غیر تو کہتے ہی ہیں مدرسوں کے تعلق سے جب اپنے بولتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے اب تو اپنے بھی آوازیں بلند کرنے لگے کیا ضرورت تھی مدارس کی تو سنو جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے اس دن مسلے پہ کھڑے ہونے کے لئے امام تک نصیب نہیں ہوگا جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے اس دن جنازے رکھے رہ جائیں گے ارے یہ مدرسے کا ہی تو پروڈیکٹ ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے لے کر کہ مرنے تک کام آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں ازان دینے کے لئے کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں آتے ہیں اسی مدرسے کا پروڈیکٹ جاتا ہے بچے کے کان میں ازان دینے کے لئے اور جب شادی ہوتی ہے تو نکاح پڑھانے کے لئے کوئی پروفیسر صاحب نہیں آتے ہیں بلکہ مدرسے کا ہی پڑھا ہوا عالم جاتا ہے نکاح پڑھانے کے لئے اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے بھی مدرسے کا عالم ہی تمہارے نماز جنازہ پڑھانے جاتا ہے تو پتا چلا کہ یہ عالم یہ مدرسے کا پروڈیکٹ پیدا ہونے سے لے کر کہ مرنے تک کی ضرورت ہے اسی مشن کو سرکار مجاہد ملت نے آکے بڑھایا تھا آپ دیکھ لو تاریخ اٹھا کر کے سرکار مجاہد ملت نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں آؤ ذرا دیکھو تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں بلے مختصر سے وقت میں آپ کو سرکار مجاہد ملت کی سیرت آپ کے سامنے رکھ دوں سرکار مجاہد ملت نے اپنی جیب خاص سے کئی مدارس کا خرچہ اٹھایا ہے آپ دیکھو مدارسہ سبحانیہ کے اندر آپ نے بیٹھ کر کے پڑھایا اور آپ دیکھیں مدارسہ حبیبیہ کی کا خرچہ آپ نے اپنی جیب خاص سے اٹھایا ہے اللہ اکبر یہ سرکار مجاہد ملت ہیں کہیں مناظرے کا معاملہ آتا تو آپ فرماتے پہلے چلے جائیے گا دو تین دن پہلے فس کلاس ٹکٹ میری طرف سے رکھیے گا جو جتنے دن ٹھہرنا ہے جتنا کھانے پینے کا انتظام ہے وہ سب حبیب الرحمن تم کو دے گا اللہ اکبر یہ سرکار مجاہد ملت ہیں نظرانہ بھی دیتے تھے سرکار مجاہد ملت اپنی جیب خاص سے پیسہ خرج کرتے تھے کئی سے مذہب اسلام کی خدمت کی ہے سرکار مجاہد ملت نے آؤ ذرا دیکھو یہ سرکار مجاہد ملت نے سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بد کے سلطن میں طریقے کو آپ نے زندہ رکھا ہے دیکھو سرکار غوثِ عاظم نے مدرسے میں پڑھیں پہلے اور پڑھنے کے بعد میں مدرسے میں پڑھایا حضور حافظِ ملت فرماتے ہیں اسلام کی خدمت کرنے کے تین نمائی طریقے ہیں پہلا طریقہ جو ہے وہ تدریس ہے مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھانا ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ تصنیف ہے کتابِ لکھ کر کے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے اور تیسرا طریقہ تقریر ہے بعض کے ذریعے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے اب مدرسے میں بیٹھ کے ہر آدمی تو پڑھ نہیں سکتا کتابیں ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا جو پڑھا لکھا ہے وہی آدمی کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو تقریر کے ذریعے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے لیکن اب تو حالات بدلتے چلے گئے خاص طور سے اڑیسہ کے حالات تو اور ہی زیادہ دگرگو ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی تقریر کا موقع آتا ہے تو پبلک ادھر ادھر کوئی بیڑی کا بہانہ کوئی چائے کا بہانہ کر کے ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ حالات آج ہماری قوم کے ہو رہے ہیں پھر رونا رویا جا رہا ہے کہ آج مسلمان پریشان بہت ہیں آج مسلمان ستائے بہت جا رہے ہیں یاد رکھنا پیارے مسلمانوں یہ جلسے کس لیے ہوتے ہیں جب تہذیب کی ذات بگڑ جاتی ہے تو اسے سوارنے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں جب صداقت کا گمبد مسمار ہو جاتا ہے تو اسے پھر سے تعمیر کرنے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں جب مسجد کا شکم نمازیوں کی رضا سے خالی ہو جاتا ہے تو نمازیوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں جب رمضان شریف کے روزے رکھنے میں لوگ جو ہے وہ سستی برتے ہیں تو روزے نہ رکھنے میں کتنا بڑا گناہ ہے یہ بتانے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں مالک نصاب ہونے کے باوجود جب آدمی زکاة عدا نہیں کرتا ہے تو زکاة نہ دینے پہ کیا بعید قرآن میں آئی ہے یہ بتانے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود جب آدمی حج کو نہیں جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ انسان حج کو نہیں جائے گا صاحبِ استطاعت تو اس کے اوپر کیا خرابیاں لازم آئیں گی تو یہ بتانے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر جھوٹ بولنے میں کتنا بڑا گناہ ہے یہ بتانے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں انسان سچ بولے گا تو کیا فائدہ ملے گا یہ بتانے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں تو جلسوں میں جب آیا کرو تو جلسے کی نسبت کو دیکھ لیا کرو کہ آج کے جلسے میں کون سی کس شخصیت سے نسبت ہے آج کے جلسے کو کون سی ذات سے نسبت ہے یہ مت دیکھو کہ کون مولانا آ رہا ہے یا کون ناتے نبی پڑھنے آ رہا ہے ارے یہ دیکھو آج کے جلسے کو نسبت کس شخصیت سے ہے جب شخصیت کے نام پر آپ آؤگے آج کے جلسے کو نسبت سرکار مجاہد ملت سے ہے آج کے جلسے کو نسبت سرکار تاج و شریعہ سے ہے آج کے جلسے کو نسبت سرکار اعلیٰ حضرت سے ہے آج کے جلسے کو نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہے ارے اپنے نبی کے نام پر آؤ اپنے نبی کے نام پر یہاں پر بیٹھو گے تو دنیا میں جب تک رہو گے چین سے رہو گے مرنے کے بعد قبر میں آرام سے رہو گے اور جب جنت میں جاؤ گے تو یہ کہتے ہوئے جاؤ گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت دیکھو ہمارے بزرگوں کو کئی سے دین کا کام کیا کس طرح سے دین کا کام کیا ہمارے بزرگوں نے سرکار غوثِ آزم جہاں آپ کرامتیں سنتے ہو نا وہاں یہ دیکھو سرکار غوثِ آزم اپنے وقت کے بہترین جید عالم تھے پہلے کرامتیں نہیں دکھائیں غوثِ آزم نے پہلے مدرسہ گئے پہلے علم حاصل کیا ہے غوثِ آزم نے اٹھارہ سال تک قصبہ جیلان کے قربو جوار میں تعلیم حاصل کی پھر اپنی ماں کے پاس آئے بولے امی اور علم حاصل کرنے بغداد جانا چاہتا ہوں ماں نے روکا نہیں جا میرے لال گہے غوثِ آزم کتنی پریشانیاں اٹھائیں سرکار غوثِ آزم نے علم حاصل کرنے میں درختوں کے پتے کھا کر کے گزارہ کیا پینڈ کی چھالے کھا کر کے گزارہ کیا خود میرے غوث پاک فرماتے ایک دن میں بھوک سے ایسا نڈھال ہو گیا کہ میں کرخ کے خندرات کی طرف گیا تاکہ کوئی مباہ چیز مل جائے اٹھا کے کھا لوں کہتے چالیس فقیر اور وہاں بھوک بھوک چلا رہے تھے میں واپس آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا جب نماز سے فارغ ہوا ایک مسافر میرے سامنے کھانا کھا رہا تھا دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے کھانے میں شریک کر لیتا اتنے میں مسافر بولا آجاؤ بیٹا کھانا کھالو کہتے ہیں میں کھانا کھانے بیٹھا اس مسافر نے مجھ سے کہا بیٹا کہا پڑھتے ہو کہا میں مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا ہوں کہا مدرسہ نظامیہ میں قصوہ جیلان کے ساداد گھرانے کا محلہ نیف کے ساداد گھرانے کا ایک بچہ پڑھتا ہے جس کا نام عبدالقادر ہے تم جانتے ہو میرے غوث فرماتے ہیں بتاؤ کیا کام ہے کہا بیٹا میں ان کے محلے کا رہنے والا ہوں جب میں چل رہا تھا تو ان کی ماں نے مجھے تھوڑا سونا دے کے کہا تھا میرا بیٹا بغداد میں علم حاصل کر رہا ہے میرا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے میرے بیٹے کو بغداد میں دے دینا میں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہیں ملا میرے پاس پیسے جو تھے وہ خرچ ہو گئے یہ میں نے اس کے سونے میں سے تھوڑا سونا بیچ کے کھانا خرید کے لائے ہوں بیٹا تم جانتے ہو میرے غوث نے فرمایا جس عبدالقادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میں ہی ہوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے معاف کر دینا بیٹا تمہارے سونے میں سے میں نے تھوڑا سا سونا بیچ دیا میرے غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں یہ غوث عظم کا دل ہے کہ اگر مائل بھی ہوتا ہے تو اپنے ہی کھانے کی طرح مائل ہوتا ہے کسی اور کے کھانے کی طرح مائل ہوتا ہے یہ سرکار غوث عظم ہے غوث عظم نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں وہ سونا اپنے پاس نہیں رکھا اس سے کھانے پینے کا سامان خریدا وہ جو چالیس فقیر بھوک بھوک چلا رہتے لے جا کے سب میں تقسیم کر دیا یہ سرکار غوث عظم پوچھا حضور آپ اتنے بڑے ولی کیسے بنے فرمایا درست العلم حتی صرف کتبہ میں نے علم حاصل کیا اللہ نے مجھے کتب بنا دیا پتا چلا سرداری علم سے ملتی ہے بلند رتبہ علم سے ملتا ہے بلند مقام علم سے ملتا ہے بلند عظمت علم سے ملتی ہے مقام سرعیہ علم سے ملتا ہے بلند شان علم سے ملتی ہے غوث عظم نے کتنا علم حاصل کیا اب ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے گا سرکار غوث عظم نے کتنی تعلیم حاصل کی سرکار غوثِ عاظم ایک دن میں پانچ پانچ سو فتاوہ کا جواب دیا کرتے تھے اپنے وقت کے مفتی عاظم تھے میرے غوثِ عاظم اور سرکار غوثِ عاظم نے مدرسے میں بیٹھ کر کے چالیس سال تک پڑھایا ہے علامہ علیہ السفیزی صاحب تشریف فرما ہے یہ علماء جانتے ہیں چالیس سال مدرسے میں بیٹھ کر کے غوثِ عاظم نے پڑھایا غوثِ عاظم کے مدرسے سے ہر سال تین ہزار طالب علم عالم فاضل بن کر کے نکلا کرتے تھے اللہ اکبر سرکار غوثِ عاظم نے ایک لاکھ بیس ہزار عالم اس قوم کو عطا فرمائے ایک لاکھ بیس ہزار عالم دیئے ہیں سرکار غوثِ عاظم نے اس قوم کو پہلے کرامتیں نہیں دکھائیں سرکار غوثِ عاظم نے پہلے زمینی سطح پہ کام کیا سرکار غوثِ عاظم نے پہلے مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا سرکار غوثِ عاظم نے کتابیں لکھی فتوہ الغیب ہے تنبیہ الغافلین ہے سرکار غوثِ آزم نے کتابوں کے ذریعے اسلام کی خدمت کی پھر سرکار غوثِ آزم نے ممبر سنبھالا تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت کی پہلے دس بارہ لوگوں کا مجمع رہتا تھا پھر وہ وقت بھی آیا کہ ستر ستر ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا چار سو علماء کرام آگے بیٹھ کر کے سرکار غوثِ آزم کی تقریر کو لکھا کرتے تھے وہ مقام ملا سرکار غوثِ آزم کو اللہ اکبر وہ شان ملی سرکار غوثِ آزم کو اسی کو سرکار غوثِ آزم نے خود قصیدہِ غوثیہ میں یوں فرمایا ہے فرماتے ہیں میرے غوثِ آزم مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتن نلت المنالی اے مجھ سے محبت کرنے والے متدر اللہ میرا رب ہے ہم نے کہا ہے میرے سرکار غوثِ آزم ہم کہا نہ ڈرے اگر ہمارے یہاں کا طریقہ تو یہ ہے اگر پردھان جی کہہ دے متدر تو مطلب ہے گاؤں میں متدر اگر چیئرمین کہہ دے متدر تو مطلب ہے تو قصبے میں متدر اگر بدایق کہہ دے متدر تو مطلب ہے کہ زلے میں متدر اگر کوئی سیم کہہ دے متدر تو مطلب ہے سوبے میں متدر اگر پی ام کہہ دے متدر تو مطلب ہے ملک میں متدر اے سرکار غوثِ آزم آپ کا فرمانِ عالی شان ہے اے مجھ سے محبت کرنے والے متدر اللہ میرا رب ہے ہم کہاں نہ ڈرے کیا اپنے گاؤں میں نہ ڈرے کیا اپنے قصبے میں نہ ڈرے کیا اپنی تحصیل میں نہ ڈرے کیا اپنے زلے میں نہ ڈرے کیا اپنے صوبے میں نہ ڈرے کیا اپنے ملک میں نہ ڈرے ارے ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے سے تو ڈر سکتا ہے ایک قصبے والا دوسرے قصبے والے سے تو ڈر سکتا ہے ایک تحصیل والا دوسری تحصیل والے سے تو ڈر سکتا ہے ایک صوبے والا دوسرے صوبے والے سے تو ڈر سکتا ہے ایک ملک والا دوسرے ملک والے سے تو ڈر سکتا ہے ہم کہاں نہ ڈرے تو غوثِ آزمس کے گمبت سے آواز آتی ہے تو بولی فِس سمائی وَلَرْدُ وَدُقْقَتْ اے مجھ سے محبت کرنے والے جس عبدالقادر کا تُو نے دامن پکڑا ہے اس کی بلندی کے جھنڈے آسمانوں پر بھی لہرا رہے ہیں زمین پر بھی لہرا رہے ہیں تجھے نہ زمین کے اوپا ڈرنے کی ضرورت ہے نہ زمین کے نیچے ڈرنے کی ضرورت ہے آلہ حضرت پکار کے کہتے ہیں سربھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبان سبحان اللہ نعرے تقویر نعرے رسالت علماء اہل سنت تاجدار مدینہ کانفرنس نعرے تقبیر نعرے رسالت یہ ہے سرکار غوث اعظم وہ مقام ملا غوث اعظم کو وہ عظمت ملی غوث اعظم کو وہ مرتبہ ملا غوث اعظم کو وہ شان ملی سرکار غوث اعظم کو آلہ حضرت کا ایک شیر میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ علماء شائر اسلام اسد اقبال صاحب کی توجہ آلہ حضرت نے ایک شیر لکھا ہے اس شیر کی گہرائی تک اگر آپ پہنچ گئے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں اس کو سوفرد سرابابا فراغت اوڑے اس کو سوفرد سرابابا فراغت اوڑے تنگ ہو کر جو اترنے کو نیمہ تیرا اللہ اکبر کیا ہے آلہ حضرت عظیم البرکت کی شائری کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے آلہ حضرت کی شائری کو سمجھنے کے لیے بڑے علماء اکرام کو بھی لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے آؤ ذرا دیکھو آلہ حضرت شیر میں کیا بیان کر رہے ہیں اس کو سوفرد سرابابا فراغت اوڑے حضرات فرد کسے کہتے ہیں فرد اولیاء اکرام کی جماعت میں ایک طبقہ آتا ہے اور اس کی جماع افراد آتی ہیں خطیب بغدادی کی روایت ہے دیکھو خطیب بغدادی کی روایت کہ صحابہ کے بعد میں سب سے بڑا درجہ کتب کا ہوتا ہے اس کے نیچے امامان آتے ہیں اس کے نیچے افراد آتے ہیں افراد کے نیچے اوطاد آتے ہیں اوطاد کے نیچے ابدال آتے ہیں مطلب عبدال سے بڑا اوتاد اوتاد سے بڑے افراد افراد سے بڑے امامان امامان سے بڑا کتب اور کتب سے بڑا غوث ہوتا ہے ستر نکبہ ہوتے ہیں سو نجبہ ہوتے ہیں چالیس عبدال ہوتے ہیں تین کتب ہوتے ہیں اور ایک غوث ہوتا ہے اور سرکار غوثی آزم صرف غوث ہی نہیں ہے بلکہ غوث الاغواس ہے صرف کتب ہی نہیں ہے کتب الاغتاب ہے صرف فرد ہی نہیں ہے فرد الافراد ہے تاج و شریعہ پکار کے کہتے ہیں پیروں کے آپ پی رہے یا غوثہ المدد پیروں کے آپ پی رہے یا غوثہ المدد اہلِ صفا کے امیر ہیں یا غوثہ المدد صدقہ رسول پاک کا بولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوثہ نارِ تکبیر نارِ رسالت علماء اہلِ سنت سرکار غوثِ آزم یہ ہے مولانا فرقان منظری خدا کی قسم فیضانِ تاج و شریعہ پرس رہا ہے مشال کر کہہ دو نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت بس یہ مولانا فرقان نہیں بول رہا ہے سرکار تاج و شریعہ کا فیضان بول رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہیں سرکار غوثِ آزم اب عبدال کی شان سنو آقا فرماتے ہیں ملکِ شام میں چالیس عبدال ہیں جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے جن کی وجہ سے سبزہ اگتا ہے جن کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے یہ عبدال کی شان ہے اور عبدال سے بڑے اوتاد اوتاد سے بڑے افراد افراد سے بڑے امامان امامان سے بڑا کتب اور کتب سے بڑا غوث غوثِ آزم کا مقام دیکھئے عالی حضرت فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا یہ ہیں سرکار غوثِ آزم عالی حضرت الملفوظ شریف کے اندر افراد کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولیاء کی جماعت میں افراد ایک ایسا طبقہ ہے جو خضر علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی غائب نہیں ہو سکتا ایک افراد کا طبقہ ایسا ہے الملفوظ میں عالی حضرت نے لکھا ہے پھر دو فردوں کا ذکر بھی کیا عالی حضرت نے تو افراد خضر علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو سکتے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا عالی حضرت فرماتے ہیں اس کو سو فرد سرابہ بفراغ تولے تنگ ہو کر جو اترنے کو نیمہ تیرا نیمہ کہتے ہیں کپڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے کو یہ پورا رمال ہے اس کو میں چھوٹا سا کار دوں یہ نیمہ ہو جائے گا کپڑے کا ٹکڑا اب دیکھئے گا عالی حضرت کا شیر فرماتے اس کو سو فرد سرابابا فراغہ توڑے تنگ ہو کر جو اترنے کو نیمہ تیرا مطلب کیا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے جو لباس پہنایا جاتا ہے جو کپڑے پہنایا جاتے ہیں جب بچہ پانس سال کا ہو جائے گا تو وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا جو پانس سال میں لباس پہنایا جاتا ہے جب دس سال کا ہو جائے گا تو وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا جو لباس بچہ دس سال میں پہنتا ہے جب بیس سال کا ہو جائے گا تو وہ لباس اس کے بدن پہ نہیں آئے گا عالی حضرت فرماتے ہیں ارے سرکار غوث آزم کی شان یہ ہے اس کو سو فرد سرابابا فراغہ توڑے تنگ ہو کر جو اترنے کو نیمہ دے رہا اور ایک غوث عاظم کی شان یہ ہے کہ غوث عاظم نے جو لباس ویلائیت بچپن میں اتار دیا ہے اسے سوافراد کو پہنا دیا جائے تب بھی وہ کب نہیں پرے گا بلکہ پورا ہو جائے گا بھان اللہ بھان اللہ بھائی کیا ہوا سب لوگ نہ جائے کچھ سمجھ میں نہیں آگا سب لوگ نہ جائے سرکار غوثِ اعظم کا ذکر ہو رہا ہے عالی حضرت عظیم البرکت جب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں جاتے ہیں غوث پاک کو وسیلہ بنا کے لے جاتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا اور جب غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تب بھی تنہا نہیں گئے تو کہتے ہیں کہ تجھ سے در ہو در سے سگو سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا ارے سرکار غوث پاک کے نام پہ بولو طلب کے سبحان اللہ اگر پریشانی نہ ہو تو تھوڑا قریب میں مل کے بیٹھ جائیں تو مجھے ایک اچھا لگنے لگے گا کچھ میرے بھائی بڑے دور ہیں کاس چہرے دیکھ لیتا میں ان کے اور قریب میں آ جاتے ادھر کو مل کر کے بیٹھ جاتے تو ایک اچھا ماحول بن جاتا میرے بعد بڑی اچھی تقریر آپ خطیب اہل سنت حضرت قاری اقبال مرادہ وادی صاحب قبلہ کی آپ کو سماعت کرنی ہے تو بیٹھ جائیے اچھا ماحول بنائیے گا الحمدللہ آپ تمامی حضرات یہاں جب تک بیٹھیں گے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جس پر عمل کرنے سے دنیا بھی سور جائے اور آپ کی آخرت بھی سور جائے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو سو فرد سرابابا فراغہ توڑے تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیمہ تیرا اور پھر آلہ حضرت فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اور ان کو بھی پیغام دیا جو گوث پاکشان گھٹانا چاہتے ہیں فرمایا شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے کہیں نیچہ نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا کہیں نیچہ نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا میرے گوث پاک فرماتے ہیں یدی علا مریدی قسمائی علا الارد میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے اب آپ دیکھیں سرکار غوثِ عاظم سے پوچھا گیا ہے سرکار غوثِ عاظم ہر ایک نے تو آپ کا دامن پکڑا نہیں ہے سرکار غوثِ عاظم آپ اپنے مریدوں کے لئے کیا کہو گے آپ کے مریدوں میں تو نیکوکار بھی ہیں آپ کے مریدوں میں تو بدکار بھی ہیں سرکار غوثِ عاظم نے فرمایا ارے جو نیکوکار ہیں پرہیزگار ہیں وہ میرے لئے ہیں اور جو گناہگار ہیں میں ان کے لئے ہوں اللہ اکبر امام عشق و محبت پکار اٹھے بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا اب اور سنو عالی حضرت کا ایک شیر بات امام عشق و محبت کیا گئی ہے عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اب ان علماء کی توجہ کا طالب عالی حضرت عظیم البرکت نے فرمایا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے اصد بھائی میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے محبت اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا حضرت محبت اس بات کسے کہتے ہیں محبت اس بات لوہ محفوظ کو کہتے ہیں اور کروڑا کا معنی آتا ہے قبضہ اب لوہ محفوظ پہ جس کا قبضہ ہو دیکھو عالی حضرت فرماتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے محبت اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا اللہ اکبر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اینی فی اللوح المحفوظ میری یہ آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی رہتی ہے کون فرما رہا ہے سرکار غوث اعظم فرما رہے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے اب عالی حضرت کہتے ہیں میرے سرکار غوث اعظم جب آپ کی نظر لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے تو اے میرے غوث پاک آپ کو اللہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے اللہ نے آپ کو یہ پاور بھی دیا ہے کہ آپ میری تقدیر دیکھ لیجئے اگر میری تقدیر بری ہے تو آپ اسے بھلی کر دیجئے کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ آپ تقدیر بھی بدل سکتے ہیں الدعای رد القضا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے عالی حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ حضور لوحے محفوظ میں میری تقدیر دیکھ لیجئے لوحے محفوظ ہے کیا قرآن کی آیتِ قریمہ سنو اللہ ارشاد فرماتا ہے کلو سغیریوں و کبیرین مستطر ہر چھوٹی بڑی چیز لوحے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کس کو کتنی عمر ملے گی یہ بھی لوحے محفوظ میں لکھا ہے کس کو کتنی روزی ملے گی یہ بھی لوحے محفوظ میں لکھا ہے کس کو کتنی اولاد ملے گی یہ بھی لوحے محفوظ میں لکھا ہے کس کی اولاد کب تک زندہ رہے گی یہ بھی لوحے محفوظ میں لکھا ہے کس کی اولاد کب دنیا چھوڑ کر جائے گی یہ بھی لوحے محفوظ میں لکھا ہے کس کو کتنی دولت روزی پیسہ ملے گا یہ بھی لوحے محفوظ میں لکھا ہے اور کس کی تقدیر کیسی ہے یہ بھی لوحے محفوظ میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں اے میرے سرکار گو سیاسم آپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے آپ کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ آپ لوحے محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ پابر بھی اللہ نے دیا ہے آپ کسی کی تقدیر کو اگر بدلنا چاہے تو آپ بدل بھی سکتے ہیں میری تقدیر دیکھ لیجئے آلہ حضرت بکار کے کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے گی ہے مہبے اس بات کے دفتر پہ کلونا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے ہوچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا یہ ہے اب اتنی بات غوث اعظم کی آپ نے سن لی شان غوث اعظم کی آپ نے سن لی اب دیکھو سرکار مجاہد ملت جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اپنا معاملہ غوث پاک کی بارگاہ کی طرف ٹرانسفر کر دیتے تھے سبحان بہان بڑے سے بڑا جنات کا اثر آسیب زدہ میں نے پڑھا اس کو مجاہد ملت کی بارگاہ میں لائے جاتا آپ سرکار غوث پاک کا نام لیتے بھاگتا ہوا نظر آتا تھا سرکار غوث اعظم ہیں سرکار غوث اعظم کے مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ عالم علماء میں سے اکثر وہ تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے یہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ ہے پوری زندگی جنگ لڑتا رہا مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو اس نے فتح کیا لیکن موت بستر پہ آتی ہے موت بستر پہ آئی کسی نے کہا اے سلطان صلاح الدین ایوبی پوری زندگی تلوار چلاتے رہے پوری زندگی نیزہ چلاتے رہے جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں نیزے تلوار کا زخم اور اس کا نشان موجود نہ ہو آپ ذرا یہ تو بتائیے آپ کی گردن کسی تلوار سے کیوں نہیں کٹی تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ارے دنیا میں کوئی ایسی تلوار بلی ہی نہیں ہے کہ جو صلاح الدین کی گردن کو کٹ دے کہا کس بنا پہ کہتے ہو اب آپ کی محبت کا امتحان پوچھا کس بنا پہ کہتے ہو کہا جب بچپن میں میرے والد نجم الدین ایوب مجھے گوثی آزم کی بارگاہ میں لے کر گئے کہا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو تو گوث پاک نے گود میں لے کر کے میں اپنا دست مبارک ہاتھ میری گردن پہ رکھ کے اور اب میرا چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے کر کے فرمایا یہ بچہ فاتح اسلام ہے یہ بچہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیٹ المقدس کو فتح کرے گا صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ارے میری گردن پر کسی اور کا ہاتھ رکھا ہوا نہیں ہے بلکہ میری گردن پر سرکار گوثی آزم کیا ہاتھ رکھا ہوا ہے کیا دبے جس پہ ہمایت کہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتہ تیرا سبحان اللہ جس کی گردن پر سرکار گوثی آزم کا ہاتھ رکھ جائے اس کی گردن کو کوئی تلوار کاٹ نہ سکے ارے اپنی قسمت پہ ناز کرو اپنی قسمت پہ فخر کرو سرکار مجاہد ملت سے نسبت رکھنے والوں سرکار مجاہد ملت جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور جو صعوبتیں جو پریشانیاں آپ نے وہاں پر اٹھائیں تو میں نے کتابوں کی اندر پڑھا سرکار مجاہد ملت کو جاگتے میں نبی نے اپنا دیدار مبارک کرایا نبی کا جب دیدار ہوتا ہے سرکار مجاہد ملت کو نبی نے اپنا دست مبارک سرکار مجاہد ملت کی پیٹ پر رکھا ہم سمجھ گئے ارے جب سلاہ الدین ایوبی کی گردن پر گوثی آزم کا ہاتھ رکھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھکا نہ پائے سرکار مجاہد ملت کی پوشت پر پیٹ پر کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ بغداد کے گوثی آزم کے نانا کا ہاتھ رکھا ہوا ہے کونسی ایسی طاقت ہے جو سرکار مجاہد ملت کو جھکا دیتی جیل کی صعوبتیں اٹھائیں لیکن قدم نے لرزہ نہیں آیا جیل کی اندر پریشانیاں اٹھائیں مگر قدم کے اندر لرزہ نہیں آیا دنیا والوں کو ایک یہی پیغام دیتے رہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا یہ ہیں سرکار مجاہد ملت اللہ وکبر یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار اللہ وکبر اس لیے سرکار مجاہد ملت کے دامن سے وابستہ رہو آلہ حضرت کے انتخاب کا نام ہے مجاہد ملت حجت الاسلام کی پریشانیاں دور کرنے والے کا نام ہے مجاہد ملت تمام اولیاء اکرام کے مقصود نظر کا نام ہے مجاہد ملت کون مجاہد ملت اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے اپنی دولت سب کو پیاری ہوتی ہے لیکن ذرا دیکھو اوڑی عیسیٰ کے رئیس آزم کو چاہتے بڑے عائش و آرام میں زندگی گزارتے ہیں سب کو پیاری ہوتی ہے